بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور دنیا و آخرے کی تمام خوشہ نصیف فرمائے آج کا ویلوک کرتے ہیں شروع باہر نکلے ہیں ایک جگہ پہ کچھ چیز ہے وہ آپ دوستوں کو دکھانی ہے وہ چیز یہ ہے کہ پرانے دور میں چارہ کیسے کترہ جاتا تھا اب تو آج کل ٹوکا مشین ہے موٹر پہ چلتی ہے سوچ لگاتے ہیں بٹن دبا دیتے ہیں تو چل جاتی ہے اور چارہ کٹا جاتا ہے تو پرانے وقتوں میں کیسے کترہ جاتا تھا تو وہ آپ دوستوں کو دکھائیں گے ادھر نکلے ہیں دوست کے لگا ہوا ہے راستے میں رکھیں ابھی پہنچیں گے تقریباً دو یا تین منٹ لگیں گے تو ادھر پہنچ کے آپ دوستوں کو پورا ویو کروائیں گے یہ ہے وہ چیز جو پرانے وقتوں میں استعمال کی جاتی تھی ادھر جانور کو جوڑا جاتا ہے اور ادھر یہ گیر بولا جاتا ہے اسے یہ ایک رال لگایا ہوا ہے یہ پوری ادھر تک اس کو گماتی ہے مشین کو پھر چارہ کترہ جاتا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں جانور کو لگائیں گے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے یہ بولد کو لے کریں اس کو لگائیں گے آگے کیا جاتا ہے موسیقی یہ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کریں گے کہتے ہیں اس کے بغیر یہ چلتا نہیں ہے موسیقی یہ دیکھیں یہ ادھا سے گھوم رہا ہے اور ادھا سے یہ ٹوکا مشین چل رہی ہے آج کل تو موٹر لگی ہوتی ہے اور یہ مشین لگی ہوتی ہے لیکن یہ پرانے بکتوں میں آسے ہی کترے جاتے تھے موسیقی موسیقی یہ تھا آج کا آپ دوستوں کو دخانہ تقریباً دو ہفتے سے یہ میرے دوست کا ڈیرہ تقریباً دو ہفتے سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کو جو مجھے دیکھنے والے میں نے ان کو کچھ دکھانا ہے ادھا سے تو آج اس نے ٹائم دی ہے تو آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے بس اب ایک جگہ بھی ہور جانا ہے وہ ہم نے جانا ہے اثر کے بعد موسیقی 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 اور یہ مکمل پودے ہی ہلکے پودے لگ رہے ہیں ٹوٹل یہ دیکھیں ہم ادھر سے کچھ فالسہ لے کے بھی جائیں گے کھانے کے لیے کیوں کافی لگا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے دوست کے ہمارے ہاں ضائع ہو رہا ہے تو آپ توڑنا چاہیں تو توڑ لیں تو کچھ فالسہ لے کے جائیں گے یہ مارٹے کے پودے لگا ہے مکمل مکمل مارٹا لگا ہوا ہے اور سیڈوں پہ جو پودے لگے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ ناشپاتی کا پودے یہ دیکھیں ابھی چھوٹا ہے یہ گریفروٹ لگا ہوا ہے چھوٹا ہے گرمی کی وجہ سے یہ خراب ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خل تو کافی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ خشک ہو چکے ہیں یہ لینبو کا پودہ لگا ہوا ہے اس پہ بھی کافی ماشاءاللہ پھل لگا ہوا ہے چھوٹا چھوٹے ہیں آگے مارٹا آ جاتا ہے پھر مارٹے کے زیادہ لگوں میں ہی در اور یہ سیب کا پودہ ہے یہ بھی ابھی چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو کچھ سیب لگیں گے یہ بادام کا پودہ ہے بادام لگے بھی تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں گر گئے ہیں ٹوٹ گئے تھے چھوٹا سا ہے ابھی میں یہ زندگی میں دوسری بار دیکھ رہا ہوں ایک بار میں نے کراچی میں دیکھا تھا وہ فل بڑا درخت تھا لیکن اب دیکھ رہا ہوں یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے اور درمیان میں یہ مروض کا پودہ ہے یہ دیکھیں مروض چھوٹے چھوٹے سا یہ لگے ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں سبزیوں کی طرف جو پھل والے پودے تھے وہ تو آپ دوستوں کو دکھا دیئے کچھ سبزیوں کے پودے ہیں وہ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ بھینگن کے پودے ہیں یہ سبزیوں میں آگے ہیں یہ بھی چھوٹا سا لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ توری کی بیلے یہ دیکھیں یہ توری بڑی ہو رہی ہے ابھی توری لگتا ہے نہیں لگی ہے جو بڑی ہے کہ لگی ہے یہ پکی ہو رہی ہے یہ توری کی بیلے یہ دیکھیں بھینڈی لگی ہو رہی ہے یہ دیکھیں خوبصورہ لگی ہوئے ہیں یہ رماؤں کی پھلی لگی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پھلی ہے کافی سبزی لگی ہوئے ہیں یہ نیمبو لگی ہوئے ہیں یہ تقریباً اتنا اتنا نیمبو ایک ہوتا ہے پھلے کلر میں یہ دیکھیں ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے اس سے تقریباً ڈبل ہوگا ڈبل ہوگا نا 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 اور بغیر بیج گی ہوتا ہے ڈبل ہوگا نا